السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد فاعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو بے شک علماء اور درویشوں میں سے اکثریت لا یاکلونا موال ناسب الباطل وہ لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں اور ایسے لوگ جو جمع کر رکھتے ہیں زخیرہ کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی آیت نمبر چونتیس سورہ توبہ اس سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اور جیسا کہ پہلے بات ہو چکی کہ بنیادی طور پر سورہ توبہ کا موضوع جہاد ہے اور اس میں مختلف جو طبقات تھے ان کے حوالے سے جہاد کا حکم ہوا ہے ایک تو بڑا دشمن جو ریاست مدینہ کو طاقت و تاراج کرنے کے لیے ہر وقت فکر میں رہتا تھا وہ مشرکین مکہ تھے ان کے خلاف جہاد کی اولین بات ہوئی ان کو فائنل کال دے دی گئی آخری محلت دے دی گئی اس کے علاوہ اہل کتاب کے حوالے سے بھی گفتگو ہی کہ اہل کتاب کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اور ان کے ساتھ بھی لڑنا پڑے گا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے اہل کتاب جو مسلمانوں کے خلاف رشا دوانیوں سے باز نہیں آ رہے تھے حالانکہ یہاں سے نکالے گئے اور یعنی مدینہ سے نکالے گئے اور یہ لوگ خیبر جا کے آباد ہو گئے خیبر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں چڑھائی کی اور اس وقت بھی یہ لوگ ایک دفعہ انہوں نے باج گزاری قبول کر لی فدیہ دینا قبول کر لیا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ رکے نہیں کسی نہ کسی طور مسلمانوں کے خلاف سرگرمے عمل رہتے تھے ان کے حوالے سے گفتگوہی اور ان کا رویہ اللہ کریم نے لوگوں کو بتایا ہے تو یہ آیات جو اس وقت زیر مطالعہ ہیں یہ اہل کتاب ہی سے متعلق ہے اور اس کے علاوہ جو مشرقین مکہ کے دیگر جو ان کے معاملات تھے وہ بھی اللہ کریم نے یہاں ذکر کیے ہیں اور جو لڑائی کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے اپنے اصول خود ساختہ اصول بنا رکھے تھے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے اور پھر اس کے بعد غزبہ تبوک کا ایک طویل تذکرہ ہے جس کے دوران ہی جو منافقین ہیں ان کا طرز عمل اور ان کے خلاف مسلمانوں کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہدایات موجود ہیں تو جہاں بات ہو رہی تھی اہل کتاب کی تو اسی زمن میں یعنی آیت نمبر تیس میں بھی احبار اور رہبان کا آیت نمبر اکتیس میں بھی ہم احبار اور رہبان کا تذکرہ پڑھائے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہے انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا رباب من دون اللہ اللہ کے علاوہ انہوں نے رب بنا لیا ہوا ہے تو یہاں بھی احبار اور رہبان وہی دو الفاظ ان کا ذکر ہے میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ احبار جو ہے یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اوریٹر ہوتے ہیں جو اچھی پریزنٹیشن دینے والے لوگ ہیں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں علماء تو ضروری نہیں ہے کہ یہ علماء ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو پیش کرنے والے حبر کی جمع ہے احبار تو یہ دین کو پیش کرنے والے ضروری نہیں کہ وہ علمائی ہوں کیونکہ وہ علماء کے طبقے میں شامل ہو جاتے ہیں اور دین کے نمائندے ہی کہلاتے ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر علماء ہوتے نہیں ہیں یا تو انہوں نے جہالت کی بنیاد پر اپنا وہ ترجمہ اختیار کیا ہوتا ہے یا پھر اس کے اندر کوئی ایسی خباست موجود ہوتی ہے جیسے یہودیوں کے علماء نے کی کہ تحریف کلام کیا اور مختلف قسم کے انہوں نے اپنی مرضی کے احکام بنا کر لوگوں کو بتائے تو یہاں پہ احبار اور رہبان کا ذکر جہاں بھی ہوا ہے یہ اہل کتاب کے حوالے سے یعنی یہود و نصارہ کے حوالے سے مشترکہ طور پر ہوا تو مشترکت اور رہبان کا مطلب وہ لوگ جو بالکل تاریک الدنیا ہوتے ہیں درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو زاہد عنی الدنیا کہہ لیجئے کہ دنیا کے اندر کوئی زیادہ رہبت نہیں رکھتے اور بے رہبتی اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ اللہ والا قرار دیتے ہیں اور جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے رہبان جنہوں نے رہبانیت اختیار کی ہو اور اپنے خیال میں اللہ ہی کو راضی کرنے کیلئے کی ہو کہ انہوں نے رہبانیت اختیار تو خود کی تھی بلکہ خود گھڑی تھی ورہبانیت نے بتادا انہوں نے خود بنائی تھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اور خود انہوں نے بنائی تھی فَمَا رَعُوْهَا حَقَارِ آیَاتِهَا پھر انہوں نے خود ہی اس کا پورا حق بھی ادا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی احبار اور رہبان کا ذکر ہوتا ہے تو احبار سے مراد جو یہودی علماء ہیں اور رہبان سے مراد جو عیسائی درویش ہیں جو ان کا مذہبی مختدر طبقہ تھا تو یہ دونوں گوئے اس کے اندر احبار اور رہبان کے اندر آ جاتے ہیں بتانا یہ مقصود ہے ان دونوں استلاحات سے کہ جو بھی مذہبی طور پر مختدر طبقہ ہوتا ہے چاہے وہ زبانی جمع خرچ کے لیے کرے چاہے وہ عملی طور پر ایک الگ روپ دھار کے کرے تو جو مذہبی مختدر طبقہ ہے وہ اس کا کردار کیا ہوتا ہے اور وہ اصل میں گمرہی کے اندر اپنے جو پیروکار ہیں ان کی گمرہی کے اندر ان کا کیا کردار ہوتا ہے یہ بتانا مقصود ہے تو فرمایا کہ احبار اور رہبان کی جو اکثریت ہے اور میں نے انس کیا تھا کہ حیبر خوبصورت پریزنٹیشن دینے والے کو کہتے ہیں وگرنا قصیص جو اصل عالم ہوتا ہے اس کو قصیص کہتے ہیں جو دانا بھی ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے جس کی بنیاد علم ہوتا ہے اس کو قصیص کہتے ہیں اور قصیصین کا لفظ اللہ کریم نے یہاں صورت المائدہ کے اندر بیان کیا ہے اور قصیصین کا ذکر علماء کے لئے ہے جو واقعہ تر علماء ہوتے ہیں ان کے لئے قصیصین اور اسی لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہود علماء کو بھی قصیصین کہا جاتا ہے لیکن حیبر بنیادی طور پر وہ شخص ہے کہ اس کی بنیاد میں علم ہو چاہے نہ ہو لیکن وہ اچھی پریزنٹیشن دے کہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکے اور اپنے پیروی میں مبتلا کر سکے اس کو حیبر کہتے ہیں تو اصل میں یہ دو لوگ قسم کے لوگ ایک وہ جو زبانی تقریروں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنے روپ کی وجہ سے لگا لیتے ہیں اور خاص ایسا بحروپ اختیار کرتے ہیں جو لوگ اس کی وجہ سے اس کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور صرف اس لیے کہ جناب یہ ایسے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں اور پہنچے ہوئے ہونے کی کوئی نہ کوئی نشانی ایسی ہونی چاہیے جو تارک و دنیا ہونے کا ثبوت دے اور جب تارک و دنیا ہونے کا ثبوت کوئی مل جاتا ہے تو ہم اس کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں ایسا ہی طریقے کار کوئی یہود و نصارہ کے اندر موجود تھا تو اللہ تعالی نے فرمو ان کی دو باتیں یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ فرمائیں کہ یہ لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں باطل طریقے سے اور اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں اللہ کے راستے سے روکنے اللہ کے راستے سے رکاوت بنتے روکنے کا سبب بنتے اب عجیب بات ہے ہیں یہ مذہب کو لیڈ کرنے والے لوگ اور قرآن کہتا ہے وہ یہ سد دوران سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں مذہبی طور پر لیڈ کرتے ہوئے بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں تو اس اعتبار سے آپ اگر یہود و نصارہ کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں کیا تاریخ ملتی ہے وہ یہی ہے جس کی وضاحت ترمز شیف کی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ غلط صلط فتوے دیتے تھے اللہ کی حلال کردہ کو حرام کرتے تھے اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال پھہرا دیتے تھے اور لوگ اندہ دھند ان کی پیروی کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دالک عبادت ہمیں یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے یہی تو ان کی بندگی ہے اور لوگ کرتے رہے اور یوں ان کا جو مذہبی مقتدر طبقہ تھا ان کا کاروبار بھی چلتا رہا اور ان کے کاروبار چلنے کی وجہ ظاہر ہے جب نظرانے پیش ہوتے ہیں اور ان کی بعض لوگ زبردستی بھی لیتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے صرف نظرانے ہی لیتے ہیں اور ان کو لوگ جو ہیں اپنی عقیدت کی وجہ سے دے جاتے ہیں تو بہرحال مال دوسروں کا ہوتا ہے کھاتے یہ مذہبی جو لیڈر ہیں یہ کھاتے کوئی زبانی لوگوں کو اپنے گرویدہ بنا کے مال لے لے یا کسی کو اپنے رویہ کی وجہ سے اپنے بحروب کی وجہ سے لوگوں کو متاثر کر لے لیکن یہ مال کھاتے ہیں اور ظاہر ہے جب مال کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کلام میں اللہ کی دین میں یہ تحریف کے مرتقب بھی ہوتے ہیں اور تغیر کے مرتقب بھی ہوتے ہیں کیوں؟ انہوں نے اس دین کو اس طرح لے کے چلنا ہوتا ہے کونکہ پیروکار ان کے پیچھے لگے رہے لہٰذا جو تغیر اور تحریف ہے جو اصل میں یہود و نسارہ نے کی ہے اس تغیر اور تحریف کی وجہ سے وہ جس راستے پر لگاتے ہیں وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ گویا وہ اللہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر لے جاتے ہیں اصل رکاوٹ یہ لوگ بنتے ہیں دین لہٰذا دو باتیں ایک تو لوگوں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں اور غلط دین بتا کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہو یہ بات تو رہی ہے یہود و نسارہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس تنبیح کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ کَانَا قَبْلَكُمْ جو پہلے تم سے لوگ گزر گئے ہیں تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو تمہارے بھی وہی حالات ہوں گے اگر انہوں نے ان کے مذہبی مختدر طبقہ نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو تمہارے لیڈر بھی گمراہ کریں گے اللہ اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کس قدر یعنی پرسین ہے اس کے اندر کہ فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا سُنَنَا مَنْ کَانَا قَبْلَكُمْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ شِبْرَاً بِشِبْرِن قدم بَقَدم اور بالشت بابالشت یعنی جو جہاں قدم انہوں نے رکھے تم بھی وہی رکھو جہاں وہ گئے وہی بلکہ فرمایا اگر انہوں نے کوئی بلکل ایک ریئر قسم کی ایک بہت ہی انہونی قسم کی کوئی حرکت کی ہو تو تم بھی وہ کرو گے اس کی مثال آپ نے دی کہ اگر وہ کسی گوھ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرکتیں انہوں نے کی وہ ساری حرکتیں تم نہیں کرو تو صحابہ حیران ہو گئے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ من کانا قبلکم چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فمایا تھا سپیسیفیکیشن نہیں کی تھی کہ کون اس سے مراد ہیں تو صحابی نے پوچھا اليہود و النصارہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فما ہے ومن تو پھر اور کون ہے اگر یہ نہیں ہے تو یہی ہیں اس سے مراد تو یہ بہت بڑی تبیح ہے اس دور کے مذہبی لیڈر ہوں چاہے وہ عیسائیت کے مذہبی لیڈر ہوں چاہے وہ یہودیت کے مذہبی لیڈر ہوں جو مال کھا جاتے ہیں لوگوں کا ناجائز طریقے سے اب ظاہر ہے ناجائز طریقے سے مال کھانے کے لیے کس کس طریقے کو اور کس کس حربے کو استعمال کیا جاتا ہے یہ اللہ جانتا ہے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا تو جو لوگوں کا مال کھاتا ہے کسی بھی طریقے سے وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور یہ لوگ جو مذہبی مختدر طبقہ ہے یہ لوگوں کے مال کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ مال ہڑک ہوئے جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کے اللہ کے راستے سے بلکہ رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں والذین یک نزون الضہبہ والفضہ اب اسی کو ظاہر ہے یہ ایک ہی آیت چل رہی ہے ایک ہی سیکونس چل رہی ہے چل رہا ہے اس کو جوڑ لیجئے والذین یک نزون الضہبہ والفضہ جو لوگ جوڑ رکھتے ہیں زخیرہ کر رکھتے ہیں سونے اور چاندی اب ظاہر ہے جو کمایا ہے وہی کما کون رہا ہے احبار اور رہبان یہ مذہبی لیڈر جو کماتے ہیں اور کما کے جمع کر لیتے ہیں اب ظاہر ہے جو جائدادیں بناتا ہے لوگوں کے نظر آنے سے دیکھیں حدیعہ قبول کرنا علماء کے لیے یہ جائز ہے وہ علماء جو دین کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ باقارہ کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہم نے بڑی تفصیل سے باہر پڑھا کہ وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں اور دین کے کام کرنے کی وجہ سے ان کو یہ وقت ہی نہیں مل پاتا کہ وہ جا کے اپنا کاروبار زندگی چلائیں وہ اپنے کوئی بچوں کے جمع خرچ کے لیے کچھ کمائیں ان کو وقت نہیں ملتا اور دوسرے لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اور پھر وہ مانگتے بھی نہیں ہیں لوگوں سے وہ مانگتے بھی نہیں ہیں بلکہ ان کی سفید پوشی کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مستحق وہ لوگ سب سے زیادہ مستحق اور اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے ان کو ڈھونڈو ان کو تلاش کرو ان کے اوپر خرچ کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مذہبی لیڈر ہوتے ہیں سارے کے سارے جو علماء ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ استحقاق نہیں رکھتے ان میں سے تو بہتری استحقاق رکھنے والے لوگ بھی ہیں کہ آپ ان کو حدیہ دیں ان کو پیش کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتنا حدیہ دینا ہے اپنے کیا دینا لوگوں کے نظرانوں سے لوگوں کے حدیہ سے جو آدمی اپنی گزر اوقات کرتا ہے یا اپنی ضرورت کی کوئی چیز بنا لیتا ہے وہ تو ٹھیک لیکن اگر کوئی جائدادیں بنانا شروع کر دیتا ہے چاہے وہ جو لیا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے وہ این جائز وہ این جائز بھی ہو جب اس سے ایسی جائداد بنتی ہے جس کو جوڑ جمع رکھنے کے لیے والذین یک نظون الزہب والفضہ والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بینک بیلنس بن جاتے ہیں تجورییں بھر جاتی ہیں بڑی بڑی جائدادیں بن جاتی ہیں اللہ اکبر اپنا پورا پورا جہاد لے کے لوگ جو ہیں وہ کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے کوئی کروڑوں روپیہ اور عربوں روپیہ اپنی بچوں کی شادیوں پر لگا رہا ہے اور یہ سب کچھ جو اڑا رہے ہیں کس بنیاد پر کس برتے پر ان نظرانوں کے برتے پر ان حدیعہ جات کے برتے پر وہ حدیعہ وہ جو لوگوں نے دیئے تھے کہ ٹھیک ہے چلے آپ عالم ہیں آپ مذہبی طور پر ہمیں لیڈ کرتے ہیں چلے کوئی بات نہیں آپ کی ضرورتیں بھی ہیں ہم آپ کو اپنے کاروبار کے اندر ہم نے شامل کر لیتے ہیں کچھ چیزیں ہم آپ کو دے لیتے ہیں جس شخص کا چاہے وہ مولوی ہے مسجد کا ہمارے ہاں یہ عجیب افراد و تفرید یا تو مولوی کو جو وہ مولوی جو بیچارہ صفیت پوشہ اور مانگتا نہیں اور وہ چپ کر کے وہ اپنا کام کرتا ہے تو اس کو آٹھ دس ہزار پر تنخواہ دینے کے علاوہ کوئی کچھ نہیں گئتا بہت ٹھیک ہے نماز پڑھا رہا ہے کافی پانچ وقت نماز پڑھانا میرے خیال میں دنیا کی مشکل ترین ڈیوٹی ہے اس سے مشکل اور کوئی ڈیوٹی دیں کہ آپ کو کوئی آندھی آ رہی ہو بارش آ رہی ہو کچھ ہو رہا ہو آپ نے وقت میں نماز پڑھانا اور یہ چوبیس گھنٹے اور بارہ مہینے ان کی ڈیوٹی چلتی رہتی ہے لیکن تنخواہ کتنی ہے آٹھ دس دار بارہ دار پندرہ دار پتہ نہیں اب کتنی دیتے ہوں گے مجھے لیٹس سیچویشن معلوم نہیں ہے لیکن آج سے کوئی دو تین سال پہلے تک آٹھ دس ہزار سے زیادہ کوئی کسی معلومی کو تنخواہ نہیں دیتا اور دس ہزار میں تو کوئی مزدور بھی زندگی نہیں گزارا اور پھر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس خوزی میں زندگی گزارے یہ ایک انتہا ہے اور جو دوسری انتہا ہے وہ یہ کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نگرانوں کی وجہ سے ہمارے دس دس روپے سو سو روپے اور پانچ پانچ ہزار اکٹھے کرنے کے بعد ہمارا جو لیڈر ہے مذہبی لیڈر ایک بچے کی شادی پر لٹا دیتا ہے اور اب تو سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری خبریں عام ہو جاتی ہیں ایک دن میں چند منٹ میں پوری دنیا میں پتا چل جاتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا استحقات ہے جب ان کو دیتے چلے جائے یہ دو انتہائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگوں کے نظرانوں سے جائدادیں بناتے ہیں چاہے وہ جائز ہی ہوں نجائز کی بات نہیں چاہے وہ جائز ہوں اگر آپ نے جائدادیں بنائی ہیں تو بات لیں اور یہی کام احبار و رہبان یہود و نصارہ کے کرتے رہے اور یہی کام اگر امت مسلمہ کے لیڈر کریں گے تو وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یہ نہ کبھی سمجھیں کہ یہ لوگ اللہ کے دین کے بارے میں رہنمائی کر رہے ہیں بلکہ یہ تو اللہ کے دین سے روک رہے ہیں اور پھر اس کو جوڑ جمع کر کے رکھتے ہیں وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِقْضَ سُننے اور چاندی کو جو بھی کوئی جمع کر کے رکھتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے رستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں فَبَشِّرُمْ بِعْدَابِنْ عَلِيمُ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے اس میں ایک طرح کا تنز ہے دردناک عذاب ہو تو خوشخبری کیسی وہ تو ایک بہت بری خبر ہے فَبَشِّرْهُمْ ان کو خوشخبری دے دیئے کس کی عذابِنْ عَلِيمُ پیسہ جوڑ کے رکھا تھا دردناک عذاب يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهْنَّمُ اس دن جس دن تپایا جائے گا گرم کیا جائے گا علیہا اس پر فی نارِ جہنم جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَدُهُورُهُمْ اور اس سے داغے جائیں گے ان کی پیشانیاں ان کے پہلو اور ان کی پشتیں ہَذَا مَا قَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے جوڑا تھا جو تم نے اکٹھا کیا تھا اپنے آپ کے لئے فَدُقُوا مَا قُنْتُمْ تَقْنِزُونَ اب چکھو اس کا بدلہ جو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے اب اس سے مراد کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں علامہ ابن قصیر نے ان کی یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مال ہے جو زکاة جس میں سے زکاة ادا نہیں کی گئی ہوتی بلکہ ان کا خیال یہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہی اس وقت ہوئی جب زکاة کے حقام نہیں آئے تھے لہذا جس مال میں سے زکاة نہ دی جائے وہ کنز ہے اور اس کے ساتھ یہی ہوگا اللہ اکبر اور یہ بات درست ہے اور اس کی وضاحت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایی مسلم شیف کے حدیث ہے اور وہ کتاب الزکاة میں ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہاں جو قرآن کا سیاک و سباک اور قرآن کے جو الفاظ لگ رہے ہیں اس سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو عذاب ہوگا ان لوگوں کو جو زکاة ادا نہیں کرتے تھے اور اپنے مال کو جوڑ جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے تھے تو ان کو عذاب ہوگا جہنم میں جا کے عذاب ہوگا فی ناری جہنم کا ذکر ہے وہاں جا کے عذاب ہوگا لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسلم شیف کے اندر موجود ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص زکاة نہیں دیتا یعنی سپیسیفائی ہو گیا جو شخص زکاة نہیں دیتا اس کی پیشانی اس کے پہلوں اور اس کی پشت داگی جائے اللہ اکبر اور اس وقت یہ کہا جائے گا حذا ما کنز تم لے انفسکم یہ ہے وہ جو تم نے مال جوڑ جوڑ کے رکھا تھا تو اس وقت پھر ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اور اس پورے دن میں اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا اس کا مطلب ہے کہ جنت جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ جنت جہنم کا فیصلہ بعد میں ہوگا یہ قیامت کا پورا دن اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا جو کنز بنا کے رکھتا ہے اور جو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتا اور چونکہ یہ کتاب الزکاة کے حوالے سے بات آئی ہے اور خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص زکاة نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے جس مال سے زکاة نکل جائے اور جس مال میں سے اللہ کے رستے میں خرچ ہو جائے وہ پھر کنز باقی نہیں رہتا اس کو کنز نہیں کہا جا سا کیونکہ یہاں پہ کٹیگوریکلی اللہ کریم نے فرمایا جس سے اللہ کے رستے میں خرچ نہیں ہوتا وہ ہے کنز اسی اعتبار سے سارے صحابہ اکرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی جس میں سے زکاة نہیں نکلی وہ کنز ہے اور یا پھر ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال وہ کنز ہے اور ناجائز طریقے سے اگر کوئی شخص جائز طریقے سے بھی کماتا ہے مثال کی طور پر جو علماء اور درویش ہیں اگر یہ لوگ جائز حدیعے سے بھی اپنی زائد ضرورت جمع کر رکھتے ہیں ضرورت کے تحت لینا یہ ٹھیک لیکن زائد ضرورت اگر یہ جمع کر رکھتے ہیں تو وہ کنز ہو جائے گا اور پھر اس کا تعلق زکاة کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق متعلقا جمع کرنے سے ہے لہٰذا یہ دو مفاہیم اس کے سامنے آگو ایک خاص مفہوم اس کا جو حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھتے تھے اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور قدیم الاسلام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خصوصی تعلق اور بڑی نیک صحابہ صحابی سارے ہی نیک تھے لیکن یہ خاص طور پر حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ درویش قسم کے اور زاہد آن الدنیا قسم کے یہ شخص تھے انہوں نے اس کا مفہوم پتا کیا نکالا اور اس کے ساتھ انہوں نے قرآن کے اس فرمان کو بھی جوڑا جو سورہ باقرہ کے اندر ہے کہ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں قُلِ الْعَفْمُ آپ فرما دیجئے زائد الضرورت خرچ کر دیں عفم کا مطلب زائد الضرورت لہذا اس آیت کو اور اس آیت کو ملا کر حضرت مزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مفہوم نکالتے تھے کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں ایک درم بھی رکھا جو زائد الضرورت ہے اس کی ضرورتوں سے زائد ہے اور ایک درم بھی اس نے رکھا اپنے پاس رکھے رکھا تو وہ کند رہے لہذا وہ بڑا سخت اس کے خلاف ایکشن لیتے تھے اور ان کے چونکہ وہ ضعیف العمر تھے ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا اور جب ان کو پتا چلتا کسی پاس چند دراہیں موجود ہیں یہ چند دینار موجود ہیں وہ اس کے سر میں ڈنڈا مارتے تھے تو پتا نہیں قرآن کہتا ہے کند ہے تو نکالو اس کو دو اللہ کے راستے میں اور پھر اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث وہ پیش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے بعد جو ہی نماز سے فارغ ہوئے بھاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اپنے گھر میں تشریف لے گئے صحابہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے اور تھوڑی دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اتمنان سے واپس تشریف لہ رہے تھے تو صحابہ نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا تو آج کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی سونے کی ٹکڑی گھر میں پڑی تھی مجھے یاد نہیں رہا اس کو اللہ کے رستے میں دینا اور مجھے نماز میں یاد آیا کہ وہ ٹکڑی گھر میں پڑی تو میں نماز کے بعد اس لیے تیزی سے گیا کہ کہیں اس سے پہلے میری موت واقعہ نہ ہو جائے اور یہ ٹکڑی پڑی رہ جائے اور میری لئے عذاب کا باعث بن گیا لہذا میں دوڑ کے گیا ہوں اب میں اللہ کے نسلے میں وہ صدقہ کر کے آگیا ہوں اب میں جمعان سے آگیا ہوں اب اس طرح کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور قرآن کی جو آیات ہیں یہ حضرت بزر جفار کیوں بڑا پورا سپورٹ کرتی تھی اور وہ اپنا یہ نقطہ نظر بڑے زور سے بیان کرتے اور پھر حضرت وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی صورتحال رہی اور کافی فتنہ پڑ جاتا تھا جہاں ابو در غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے تھے نا حالات بڑے خراب ہو جاتے تھے اور ہر شخص جو ہے ان سے مسئلہ پوچھتا تھا جانبوچ کے مسئلے پوچھتے تھے حالانکہ یہ جو یہ ان کا تفرد ہے سن لیجئے اگر ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت آگئی کہ جس مال سے زکاة دے دی جائے وہ کنز نہیں ہے بات ہاتھ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک درہم یا چند دینار یا چند درہم جو گھر میں پڑے ہوئے ہیں زائدہ ضرورت وہ کنز ہیں بھلے اس میں سے زکاة دی جائے یا نہ دی جائے اگر وہ کنز ہیں اگر ابودر غیفاری رضی اللہ علیہ وسلم کا مقتہ رضا درست تو ہوتا تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ زکاة پھر کس میں سے دینی ہے زکاة تو ہوتی بچت میں سے زکاة تو نساد سے زائد مال ایک سال پڑا رہے تو پھر اس کے اوپر زکاة لگو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکاة کے احکام خود اس بات کی دلیل ہیں کہ جس میں سے زکاة دے دی جائے وہ چاہے جتنا مرضی مال ہو وہ کنز نہیں ہوتا جتنی مرضی بینک بیلنس پڑے ہوئے ہو جتنی مرضی پراپرٹی ہو اگر آپ اس میں سے خرچ کر رہے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی کنز نہیں ہوں گا دوسرا یہ ہے کہ وراست کی جو احکام اللہ تعالی نے قرآن کے اندر وراست کی اتنی تفصیل ویان فرمائی سورہ نساء کے اندر تو وراست تو ہوتی اس میں ہے جب آپ کوئی بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں گے تو پراپرٹی کوئی ترکہ چھوڑیں گے تو اس میں سے وراست ہوگی بگرنا وراست کا مطلب ہی گوئی نہیں تو صحابہ اکرام بھی چھوڑ کے جاتے تھے اور ان کی پراپرٹیز ہوتی تھیں اس لیے ابو ذر بیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تفرد ہے یا ان کی درویشی ہے یا ان کا اپنا زہد ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے اور چونکہ ان کا یہ نکتہ نظر درست نہیں تھا لیکن وہ جلیل و قدر صحابی تھے اور وہ عمر رسیدہ بھی تھے اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب ان کی عزت کرتے تھے ہر صحابی ان کی عزت کرتا تھا لیکن ان کا یہ نکتہ نظر جو ہے وہ فتنے کا باعث ہوتا تھا جہاں کہیں وہ مسئلہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی رش لگا ہوتا اور پتا چلتا کہ ابو ذر بیفاری کھڑے ہوئے تو وہ کسی نہ کسی کے سر میں ڈنڈا مار دیتے کسی کو کچھ کر دیتے تو بالاخر یہ آپس میں تیہ کر کے یعنی حضرت عبودر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ مجھے کسی ایسی جگہ پہ منتقل کر دیں کہ جہاں پہ میں لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹریکشن نہ کروں اور تاکہ یہ فتنہ نہ پھیلے تو ان کی درخواست پر آپ نے ربزہ ایک مقام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان جو راستہ بلکل ایک ویران جگہ وہاں پہ ان کو منتقل کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو بعد میں تحریک اٹھی اور اس تحریک کے اندر جو مختلف اعتراضات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر کیے گئے ان میں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو جلاوطن کر دیا حالانکہ وہ جلاوطنی نہیں تھی آپ نے ان کو بھگایا نہیں تھا وہاں سے وہ خود ساختہ جلاوطنی تھی ابوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اور وہ وہاں پہ کوئی قید نہیں کیے گئے تھے وہ تو وہاں بھیجے گئے تھے اپنی آزاد مرضی سے اور ان کا وہاں پہ جو رہن سہن تھا وہ اور لوگوں کے ساتھ جو ان کی میل علاقات تھی وہ خود بتاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے وہاں گئے تھے البتہ اجازت کو انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے لی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کے ساتھ نہیں کیا البتہ ایک بات جو بڑی دلچسپی والی ہے اور دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک پیشنگوئی کی تھی